1947 میں دیش کی آزادی اور پارٹیشن اور اب بہت ہی کم ایسے لوگ بچے ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ exactly کیا ہوا تھا اور کیسے ان کے ایکسپیرینس تھے جن میں سے ایک ہے میرے تایا جی جو بارہ سال کی عمر میں جو آج پاکستان ہے وہاں سے یہاں آئے تھے اور ان کا ایکسپیرینس پورا جو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی جس میں میں اپنے فیملی ہوم میں گیا تھا انہوں نے شیئر کیا اور وہ میں نے اس ویڈیو میں تو اس لئے نے ڈالا کیونکہ کاف کافی ڈیٹیل تھا تو آج وہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیسے مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے اس ٹائم کیونکہ ہوسٹیلٹیز بڑھ گئی تھی ان کے لئے کافی پروبلمز کریٹ کری اور کیسے اسی کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے out of the way جا کے safe passage کسی طرح دلوا کے ہماری فیملی کو اس طرف پار پہنچا دیا تو ان کی سٹوری ان کے زبانی ایک لائٹ uncut style ویڈیو میں جس میں آپ خود ہی سن لیجے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں کہ ان کا ایک اسکار کینس کا ذائم ہے۔ لے تو آج ایسا جی پہلا تو آپ یہ کہا کہ آپ کی عمر تو آپ نے بتا اور اکرام کی طرف باری تو اندیاد پر او بلا پر او پارٹیشن اینڈیا جو کرو پارٹیشن کے بعد پارٹیشن پر استان بنا گیا اب اندیا بن گیا ہم ایکچوری تو پنجابی ہیں پنجاب سے بنام کرتے ہیں درستک سرگودھا تحصیل خشاب ویلیج مٹھا ٹیوانا پتا جنہیں میٹے کری ہے چھوٹے چاچا جنہیں میٹے کری ہے بڑے چاچا نے صرف آٹھویں پاس کر کے پھر انہوں نے تیچر کا کورس جان کر لیا اس کو جونئر ورنیکولر اس ٹائم کہتے تھے لیکن ان کی پڑھائی ہو سکیا اور میں نے اکری کار لوں گا انہوں نے ساری عمر میں سائیکل نہیں سکھی کچھ اور نہیں سکھا ہمیشہ پیدلی چلے ہیں موچی کو کہتے تھے کہ اگر میرا جوتہ چھ مہنے میں گز گیا تو پیسے واپس مانگوں گا پیدلی چلا کرتے تھے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں آ کر بھی انڈیا میں آ کر بھی وہ سبزی مانڈی سے چاندنی چوک پیدل جاتے تھے سکول پڑھانے کے لیے اور پیدل ہی آیا کرتے تھے سبزی مانڈی exactly علاقہ کون سا ہوا سبزی مانڈی پہلے سنما روشنہ روڑ کہہ دو اچھا روشنہ روڑ کہہ دو لوگوں کو سبزی مانڈی نہیں پتا سبزی مانڈی اسی کو کھاتے تھے مال پٹواری ایک نہری پٹواری مال پٹواری وہ ہوتا ہے جو اونرشپ کا ریکارڈ رکھتا ہے زمینوں کا ٹھیک ہے نہری پٹواری وہ ہوتا ہے جو آپ پاشی ہوتی ہے جو نہروں سے پانی آتا ہے اور گاؤں میں جا کے آپ پاشی کے لیے کھیتے میں دیا جاتا ہے پانی اس کا جو بل ایشو کرنے ہوتے تھے تو اس سارے ایریہ کا میرمنٹ کر کے اکارڈنگلی بل ایشو ہوتے تھے اور وہ جا کے پیسے جمع ہوتے تھے سرگاری خاتے میں آئے تھا تو ان کے پاس یہ حضاب تھا اور پٹواری کا بڑی ریکارڈ تھی وہاں پر پٹواری کی تو ہوتی ہے پٹواری کی بڑی ریکارڈ تھی کہ ڈپٹی کمیشنر کے ہی ٹور پہ گئے کسی گاؤں میں تو کسی بزرگ لیڈی کو انہوں نے پیری پنا کر دیا اس نے آشیرواد دیا اس کو کہ آپ کو بھگوان پٹواری بنائے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر سے وہ سری بہت بڑے آپ سارے تو خیر وہ تو ٹھیک تھا تو جگہ جگہ ہماری ٹرانسفر ہوتی رہی گاؤں میں پٹواری کے لحاظ سے ہم مردان میں بھی رہے اچھا بڑا شہر ہے پاکستان کا ہمارے سکول ہمارے گاؤں میں تھا سرڈھیری میں سکول نہیں تھا اچھا اور جب ہم پوسٹیں ہوئی تو وہاں دیکھا ہم نے کہ وہاں ہمارا ہندووں کا صرف اکیلہ ہی گھر ہے اچھا اور کوئی ہندو تھا ہی نہیں وہاں پا یہ پٹیشن سے تھوڑے پہلے گی وہاں لیکن سرڈھیری میں بہت سارے لوگ ہندو تھے اوکے اور وہ ہمارے سکول میں پڑھ دیا آیا کرتے تھے اچھا اور جب ہم وہاں پا شیفٹ آگے لوگوں بڑے خوش ہوئے بھائی چلو بھائی کوئی ہندو فیملی آگیا ہے تو پھر دوپائر میں ریسرس کے ٹائم میں سارے ہمارے گھر میں آکے بیٹھتے تھے وہیں بیٹھ کر کھانا مانا کھاتے تھے پھر سکول چلے جاتے تھے سکول تو ورکنگ ڈسٹنس کا دو منٹ کا رسطاتا تھا حساب کتاب تھا پارٹیشن شور شروع پارٹیشن ہوگی پارٹیشن ہوگی پارٹیشن ہوگی اس سے پہلے کوئی عداوت نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا کوئی ڈیفرنس نہیں تھا ہندو مسلمان میں ہمارے پتہ ہی تو بہت ہی غل ملے گئے تھے لوگ تو کہتے تھے کہ پٹواری جی واپس آئے گے نہیں وہیں رہ جائے گے مسلمانوں کے ساتھ لیکن بعد میں کیا ہوا تھوڑی بہت ہی جب پارٹیشن کا چکر پڑ گیا تو تب کچھ انجمیٹی یا جیسے بھی جلی سی سمجھ دیا کچھ اونے انجریا پر شروع ہوگی لیکن وہ بھی سب میں نہیں اگر ہم کہیں کہ سب مسلمان ہمارے اگر تھے وہ ایسے نہیں ہیں اور نائی سب مسلمان ہماری فیور میں یہ بھی نہیں ہیں جیسے نہ سارے ہندو خراب ہیں نہ سارے ہندو اچھے ہیں ایسے مسلمان بھی سارے نہ خراب ہیں نہ سارے اچھے ہیرارک میں چل دکھتا ہے وہ جو گاؤں تھا وہ دو میانوں کے ذرمیان تھا ان کے فادر کے سارے گاؤں تھا تو ان کے جو کزن بردر تھے بعد میں ان میں بٹ گیا اچھا تو ایک کزن بردر سنگل تھا میری تو تھا پر وہ اکیلا بھائی بہنوں میں اکیلا تھا بھائی بہنوں اور کوئی نہیں تھے اور جو دوسرے تھے وہ چار بھائی تھے تو آدھا گاؤں ان چار بھائیوں کا تھا آدھا گاؤں اس دوسرے آدمی کا تھا تو جو وہ سنگل تھے اکیلے وہ کانگریسی بچاردارہ کے تھے اچھا اور جو دوسرے تھے وہ مسلم نیک بچاردارہ کے بچاردارہ کے تھے پارٹیشن سے کچھ ٹائم پہلے وہاں پر ایک سردار جی آگئے ہیں فیملی سمیت وہ فیملی سمیت آگئے تو انہوں نے ایک کریانے کی دکان کھول لی اس سر پہ ہم تھے پرلے سر پہ اس کے دکان تھی تو آنا جانے بھی تھے ہمارے گھر اس کے بچے بھی آتے تھے ان کی وائف بھی آتے تھے انتفارچنلی وہ مسلمان بن گیا سردار جی جب مسلمان بن گیا تو اس کے وائف ہمارے گھر آکے روئے اور ہمیں ٹھیک پتہ تو نہیں میں نے سنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر ان کو لے جانے کیلئے بھی آیا تھا کہ آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں لے جاتا ہوں گا آپ کو پر وہ مانا نہیں مسلمان بن گیا اچھا تو اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے بنا ہوگا ہاں کسی نے فورز نہیں ٹھیک ہے اوکے تو وہ باہر جانے کو تیار نہیں تھا اچھا اس کے بعد تب لوگوں نے ہمیں بھی انڈیریکٹلی تنگ کرنا شروع کیا اچھا یہ سردار جی نے ایک سیپٹ کر لیا انڈیریکٹلی اچھا سامنے کو نہیں آیا اچھا ہمارا گاؤں جب تھا وہ ایک بالکل کنارے پہ تھا تو انہوں نے ہمارے گھر میں پتھر مارنے شروع کر دی ہے اچھا ہمارا براؤنڈہ پڑھتا تھا سڑک کی طرف خیتوں کی طرف اور اس براؤنڈے کے سامنے ہمارا سین تھا جس کو کوٹ یارڈ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا کمرہ تھا تو یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے نہیں پارٹیشن ! پارٹیشن ہو چکا تھا پارٹیشن ہو چکا تھا پارٹیشن نے �福ہ یہ جو چیک نہیں ہے تو verstال کے بعد قدرہ وہ separated ثورت پڑھ گئی تو گئی تی تو انہوں نے ہمارے گا پتھر مارنے شروع کر دی ہے پانچ سات دن یہ صرف چلوئے چلتا رہا اور ہمارے پیچھے جو مکان ہمارے ساتھ کر کے رستہ تھا اور پیچھے تھا بالکل وہاں کا لڑکا ان کا وہ کھیتوں میں سے کہیں سے سن کے آیا کہ بھائی آپ کے گھر جو ہے نا اب آج کی رات پتھر نہیں پڑیں گے وہ ایسا فیصلہ کیا ہے اور آپ کے گھر وہ سنگھ لگا کے چوری کریں گے پر یہ بھی آپ کی ہیلپ کسی وہاں کے مسلم نہیں کی تھی آہا تو کچھ کمیونٹی کچھ کمیونٹی مطلب ہمارے کھار ترہ کے لگے ہم کھیرتے تھے سارے کھٹے ہم کھیرتے تھے کہ انہوں نے بتا دیا اور ساتھ والا کمرہ انہوں نے پیچھے جو سنے سے گھرس کے ہمارے کمرے کے ساتھ سینگھ لگ دیتی وہ انہیں خاری کروا لیا ہوگا اس سے پہلے جب تھوڑی بہتی تنکشن شروع ہوئی تھی تو جو ہمارے فیمن میں تھے میانے جو کانگریس منٹ تھے ہمارے پیتا جی کھر سیکرورٹی بھی دے دیتی آچھا اور سیکرورٹی آل آج میں دیتی ہے اور ہمارے پیتا جی کی پیسطال بھی دے دیتی آچھا جو چودری ہوتے ہیں پنڈ کے میانے میانے تھے مالک تھا نا اس پورچان تھا آدمتران سے مہشن تھا انہیں ہمیں دے دیا تھا وہ بھی مسلم سارے مسلم ہیں سارے مسلمیúsلم مہانے تھے سارے تو یعنی کہ ہر طرح کے لوگ ہیں مسلم کمیونٹی میں بھی جو فرینڈی بھی تھے اور کچھ ہوا سٹھائی بلکو 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 تو وہاں سے پھر جو ہے جس رات میں سنگھ لگا نہیں تھی ہم تو الیٹ بیٹھے تھے ہمیں آدھی سنگھ لگائی تھی تو ہمیں سمجھ پڑ گی اس کے سامنے ہمارے سارے چیئر شیئر لگی تھی سمان رکھا تھا اور ہم سے نہیں گوش سکتے ہیں جندا پیتہ جی نے پیسٹول دے پیتہ جی نے پڑوشیوں کو اٹھایا اس پر ہواد آ رہی ہے وہ ٹھیک پر لگائی رہے ہیں پھر وہ گئے انہوں نے پیسٹول ہم سے لے لی کہ میں اوپر جا کے ہوای فائر کرتا ہوں تو پیتہ جی نے کہا ہوای فائر مت کرو اس سے دہشت کا معمول پر دہونے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ ایسے کہ کوش آدمی جا کے باہر سے جا کے گھوم کے اور باہر سے جا کے وہاں سے نکل ہو گیا تو شور شرابہ سن کے اپنے آپ بھاگ جائیں گے وہی ہوا کہ وہ اسے نکلتے نکلتے چلے تو بعد میں جو مسلم لیگ میں آنے تھے ان کے علاقے میں پڑھتا تھا پیتہ جی انہوں کو کمپلینڈ کری پھر وہ آئے جگہ بھی دیکھ کے گئے بعد میں کیا ہوا جو کانگریسی علم آنے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ لیں اب میرے پاس میرے علاقے میں آئے جہاں میں رہتا ہوں ان کا بہت بڑا علاقہ تھا اس میں کوٹیارڈ بھی بہت بڑا تھا باگ بگیچے بہت بڑے لگے ہوئے تھے ساروں طرق سے بڑی ہیوی فینسنگ تھی دوٹیں تو دیواریں تھی اور وہ پکا اینٹوں کا بنے ہوگا تھا تو جیسے اوپر چبا رہا ہوتا ہے ایسے اس میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی ان کے گھر کے ساتھ لگتے ہوئے ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ اور ادھر میر آنگل سے جاتے ہوئے منتے تھے اور پاکستان میں پڑھدہ ہوتا تھا لیڈیز جو ہوتے تھے وہ برکہ پہن کے نکلتے تھے باہر یعنی فیس کھلا نہیں ہوتا تھا پورا برکہ پہنتے تھے کوئی وائٹ برکہ پہنتے تھے کوئی کالا برکہ پہنتے تھے ہماری بی جی بھی برکہ پہنا کرتے تھے اچھا بی جی بھی بی جی یعنی دادی جی تو ان کی انٹری کے لیے انہوں نے بیک سائیڈ سے تھوڑی اوپر کی دیوار توڑوا کے ان کو زینہ لگوا دیا اور ہم لوگ مین سے آ جایا کرتے تھے اور اس ٹائم اس گاؤں میں بجلی آ چکی تھی بجلی آ چکی تھی اور جو پکے مکانوں تھے وہ مہانوں نے اپنے بجلی لگوا دی تھی تو ہمیں بڑا عجیب لگا یار ہم بھی خوش ہو کے بٹن چٹے گا رلد کرتے تھے بجلی نئی چیز تھی 47 کی بات ہے 47 کی بات ہے we migrated from there in November ہم سے پھر کیا ہوا کہ جب ہمارا پروگرام بن گیا جانے کا پہلے ہمارے چاچا جی نے یہاں سے بیسے بھیجا کہ آپ ریڈیو سنتے رہنا جا کے کیونکہ بردان سے فری فلائٹ ملے گی جو وہاں کے امپلائیز ہیں جو سرکاری گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو فری فلائٹ ملے گی فری فلائٹ سے لے آئیں گے اچھا تو وہ میسیج ہم سن نہیں پائیں اوکے تو بات میں کیا کیا کہ جو ہمارے میانے سے جن کے سنزکشن میں ہم رہنے لگے اے جی اُس نے پھر ہماری پیشاور جا کے ہمارا نام بک کر آیا اہا اور جب ہم نے پروگرام بن گیا کہ ہم نے کب جانا ہے تو وہ اپنی دونوں کاریں لے کر ہمیں چھوڑنے کے لیے خود آیا ساتھ اچھا ان کے باس گاڑیاں تھی اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ اس ٹائم گاڑیاں تھی پرانے وقت گاڑیاں تھے اے جی اُنس کے باس گاڑیاں تھی اور باقی میانے جو دو دوست ہیں نا جو اُن کے گذروں باتے اُن کے باس گھوڑا ٹھانگا تھا اچھا اچھا وہ کاروالے نہیں تھے وہ گھوڑے ٹھانگے والے تھے اچھا اور اس کے بعد دو کارے تھے دونوں کارے ہیں ہر بھی اُنس شاد ہوں گی پر ٹائم ہے تو وہاں سے نکلنے سے پہلے پتہ جی اپنے ہیڈ آفیس بردان گئے ریزائن کرنے کے لیے اچھا ریزائن کرنے کے لیے ٹائم ہے تو وہاں جو آفیسر تھا مسلمان اس نے ایڈوائز کیا کہ آپ ریزائن مت کریے اچھا لیو دی کنٹری بینگ ایڈ امپلائی ٹائم ہے وہ سکتا ہے اس کو آپ کو وہاں جا کے کوئی بیڈیفٹ مل جائے تو جس دن ہم نے چلنا تھا وہاں سے تو ایک کار میں اس نے ہمیں بٹھایا اور دوسری کار میں وہ خود چلے ہمارے پتہ جی نے ان کو کہا کہ بھئی آپ آگے چلو ہماری کار پیچھے چلے گی ٹیک ہے کہنا پٹواری سے نہیں غلط بات اچھا آپ کی کار آگے چلے گی میں پیچھے سے بہاچ رکھوں گا اچھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اچھا ٹیک ہے تو رستے میں چوبیس میل پڑتا تھا پیشاور چوبیس میل آچھا ٹھیک ہے 24th میل سٹون پہ ٹھیک ہے چوبیس میل پڑتا تھا آج چوبیس میل کا رستہ تھا پیشاور چوبیس میل کا رستہ تھا پیشاور یہاں سے پیشاور سڈیری سے سڈیری سے ٹھیک ہے سڈیری سے چار سڈہ چار در سڈہ سے پیشاور تو وہاں سے رستے مہوری کار پنچھا لوگی اچھا پھولی سسپینس وڈراما والی درمیٹک سٹوری ہے پیچھے تھے بھی آہ نی نی پیچھے تھے آکے رک گئے بندوق داری ان کے ساتھ تھے اچھا سکورٹی پنچھا سڈیری لگایا ٹھیک کیا پھر ہمیں وہاں جو کیمپ بنا ہوا تھا پیشاور میں اس میں ہمیں چھوڑ گئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارا نام شرم دکھوا گیا ٹھیک ہے تو پیتہ جی روز جا کے اس کیمپ کے گیٹ پر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں انوسمیٹ ہوتی تھے کہ کس کس کی باری کب آ رہی ہے اچھا تو ایک دن ہماری باری آ گئی تو وہاں سے وہ ہمیں بس میں بٹھا کے ائرپورٹ لیا ہے ٹھیک ہے اس دن وہاں جو افسر تھا اس نے اور دوسرے سے پوچھا بندے سے کہ ایسی اللہ اوٹ فری اف چارج اچھا آپ کے لئے سب کے لئے سب کے لئے اچھا فیملی کے لئے بینگ ان امپلائی وہ کہا ہے نہیں جی وہ سکیم تو ختم ہو گئی ہے اچھا سمجھے نہیں تو پھر پیسے دینے تھے تو ایک سو دس روپے پر پسنجر تھا ایک سو دس روپے اس تائیم بہت پیسے ہوگی اس تائیم کی حساب ایک سو دس روپے پر پسنجر اس تائیم تنکھاں کتنی ہوتی ہوگی جیسے دادا جی پندر بی سو پی اور دو بھائی تین بہنے اور دو بھائی جو چھوٹی بہن ہماری ہے یہ گوڈی میں تھی تو اس کا گیرہ روپہ لگے تھے ون ٹینتھ ریٹ ہوتا ہے نا دھائی سال جو کم بچہ ہوتا ہو آج کل بھی شاہد وی ریٹ چل رہا ہے ون ٹینتھ کا احساب کتاب ہے تو یہ لگے تھے تو لاہور میں ہوایجاز رکا وہاں بھی پولیس آئی چیک ان کے لیے اور وہاں سے جب انسپیکشن ہوگی تو پھر ہوایجاز اڑا وہ ہماری پہلی فرائیڈ تھی لائف کی ہم بالا ہوتا رہے ہم جب ہوایجاز چکر لگا رہا تھا لاہور کے اوپر تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کی مرچیں لال لال اوپر سوک رہی ہیں اچھا چھت پہ اتنی جس آ جایا چھت پہ جو ہمارے لوگوں کا سامان تھا وہ انہوں نے دونوں سائیڈ پہ لگا دیا بسترے بسترے جو ہمارے تھے گدے شدے جو ہمارے گھر کے تھے وہ سائیڈ میں لگا کے اس کی اوپر ہمیں بٹھا کر لائے تھے اچھا بینہ سیٹو کا جہاز تھا بینہ سیٹو کا جہاز تھا اوکے ٹھیک اس کے بعد تو کوئی بڑا ایران تھا کہ اس کے بعد وہاں کسی کا کوئی ٹیٹیکر تھا ہی نہیں میرا کیا لے ہاں کہ لوگ جائیں گے کہاں جائیں گے کسی جائیں گے مجھے پتہ نہیں ٹھیک لیکن ہم تو اس آدمی کے ساتھ تھے تو اس کو رستہ پتہ تھا اپنا شاہد آیا ہوگا پہلے اجاسی بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ چلتے جائے اور وہ جب اس گھر پہنچ گیا تو جو نے کامرہ کامی کیا تھا تو وہاں ایک برانڈا خالی تھا وہاں ہمیں برانڈا نگر میں دے دیا اچھا جس بندے کے ساتھ آپ آئے تھے اس کی فیملی وہاں پہنچ گئی تھی اچھا اس برانڈے میں ہم رکھے برانڈے کے ساتھ ایک کمرہ تھا اس میں سارے ایمپٹی ٹیم پڑے ہوئے تھے اچھا پر ہمارا کام برانڈے سے گزارہ کرنا تھا ٹھیک اچھا ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لالہ جی چاچا جی جو ہمارا پیرنٹل مکان تھا دادہ جی کے ٹائم کا اس سے پہلے کا ان کا سارا کو لٹ گیا اور ان کو کیمپوں میں سرگودہ شفٹ کر دیا گیا سرگودہ میں ہماری چاچے جی کے ڈیتھ بھی ہوگی جب ہم یہاں امبالہ پہنچے اور ان کی چٹھے جب وہاں سرگودہ سے امرہ صرف پہنچ گئے تب ہمارے پاکستان میں چٹھے آگئی تھی کہ وہ امرہ صرف پہنچ گئے اچھا کیمپ میں اوکے جب ہم امبالہ پہنچے تو ہم نے آتی پہلا کہ ہم یہ کیا کہ چاچا جی کو چٹھے لکھ دی امرہ صرف کہ ہم یہاں پہنچ گئے اور یہ اس نمبر مکان میں ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو بڑے خوش ہوئی کہ چلو بھائی دیس راج جی آگئے ہیں جتا ہمیں امبید بھی نہیں تھے کہ یہ پاکستان سے آئے گئے ٹھیک ہے فائنلی اچھا انہوں نے بھی اپنا جہاں مال گاڑی کے اوپا سمان دھرا اور ہم آلہ پہنچ گئے مینوائل جو ہے جب ہم پہنچے تو ہمارے چاچے جی سے پہلے پاکستان انیس سو اٹھائی انہتیس سے یہاں تھے چھوڑی آیا جا جی ہم ان کو چٹھی لکھے کہ ہم بھائی امبالہ پہنچ گئے ہیں اچھا وہ امبالہ ہی تھے چھوڑے چاچہ جی دلی اچھا دلی تھے اوکی 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 دلی سبزی مڈی ٹھیک ہے بڑے پرانے چونے اور بھائی ہم یہاں پہنچ گیا اور اس جگہ ہم رہے ہیں اس سے پہلے کی بات ہے جب لالا جی وغیر ہمارے پاس نہیں آئے تھے دون کی چٹھی میں جواب آیا کہ چاچے جی کو نمونیاں ہوا ہوا یا بکھا رہا کچھ سوڑا ہوتا جیسے وہ ٹھیک ہوتے ہیں میں اپنے جیپ لے کے ہوں گا اور آپ کو لے ہوں گا ٹھیک ہے تو پہ کچھ فیملی ممبر چاچے جی والے کچھ فیملی ممبر ہمارے والے ان کو جیپ میں لے آئے اوکی اور باقی جو ہے میں اگری بار جیپ کے پیچھے ٹریلر لگا کے لاؤں گا اور پھر آپ کو سب سے باقیوں کو لے جانے گے آگے جی ہم اور اس کے بعد ہمارا پریوار پہنچا فریدہ باد اور یہ گھر خریدہ جو اس ٹائم صرف ایک کمریکہ ہوتا تھا اور جیسے جیسے پریوار بڑا ہوتا گیا جتنی ہمارے پاس جگہ دی ہم نے اسے بنا لیا بٹ وہ ایک الگ بہت ڈیٹیلڈ کہانی ہے کہ کیسے اس کے بعد سب سیٹل ہوئے پر وہ کبھی آگے کی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے تو یہ تو تھی سٹوری ہماری فیملی کی مائیگریشن کی بٹ میں نے اس ویڈی میں کو بہت زیادہ ایٹنگ نہیں کری آئیت جس موٹے ٹوکی پٹ سیمپل تاکہ آپ تھوڑی سی کہانی سن لیں اور اس کے بعد آگے کیونکہ انڈیا کی روڈ ٹرپ شروع کرنی ہے دو سال سے آپ لوگ میرے ولوگ دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میں نے دنیا گھومی آگے لائف کو کیسے چلایا بٹ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو بہنا اپنی فیملی کی ہسٹری میں چلا جاتے ہیں اب میں انڈیا آئے ہوں تو آپ لوگوں کو ساری چیزوں سے پریچھے کر رہا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ what is the face behind the case تاکہ ساری ڈیٹیل جو بہنا informal سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں کیسے کیسے دنیا گھومنی شروع کری اب کیسے اپنا دیش گھومنے شروع کر رہا ہوں آگے کے کیا پلانے کیسے کیسے بزنس کو جو ہے establish کرنے اور یوٹیوب کو اور اس کے بعد اس کو اور diversify کرنے اور آگے بڑھنے بٹ یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو گائز تو like and share کر دیجئے گا اور چینل پہ آگے آنے والی ویڈیوز اور ہمارے support کے لیے subscribe button and bell icon دبانا مد بھولے گا thank you so much for watching